آج کل ہم سبی کا روٹین کچھ اس پرکار کا ہو گیا ہے کہ ہمارا بہت زیادہ باہر آنا جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بال بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں پولیشن اور سورج کی روشنے کی وجہ سے اس کے علاوہ آج کل ہم اپنے بالوں کو کور بھی نہیں کرتے ہیں تو ایسے میں ہمارے بال بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں تو اسی سمجھے کے سمادھان کے لیے آج ہم ایک ہوم ریمیڈی لے کے آئے ہیں جو بنانے میں بہت زیادہ آسان ہے لیکن بہت زیادہ افیکٹیو ہے اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو گھر پر چیزیں بناتے ہیں ان کو ویلیو نہیں دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہی کام کریں گی لیکن واسطہ میں یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہوتی ہیں اگر ہم انہیں ریگولر اپنے بالوں پر یا پھر اسکین پر اب جب اپلائی کرتے ہیں تو یہ بہت اچھا ریجلٹ دیتی ہے تو اس کے لیے میں نے ایک کٹوری دھائی لے لیا ہے آپ اپنے بالوں کے اکوڈنگ لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ اور اسی کے ساتھ میں نے اس میں ایک سے ڈیڑھ چمچ گل سرین ملا دیا ہے گل سرین بھی ہمارے بالوں کے لیے اور اسکین کے لیے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے جو موشر ہوتا ہے اس کو لوگ کرتی ہے چاہے وہ اسکین کا ہو چاہے بالوں کا ہو اسی کے ساتھ جو روکی اسکین ہوتی ہیں یا پھر روکے بال ہوتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ سوفٹ کر دیتی ہے بالوں پر ایک الگی چمک آ جاتے ہیں اس کے بعد میں ہم نے ایک چمچ لے لیا ہے سرسو کا تیل کا اور اب ہم اسے ایک اچھا سا پیشٹ بنا لیں گے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے بالوں پر جب ہم اس کو اپلائی کریں گے تو یہ اچھے سے اپلائی ہو جائے ایسا نہیں کہ تیل کہیں بہرہ ہے دھئی کہیں لگ چکا ہے اور گل سرین کہیں اور لگ رہی ہے نہیں ہمیں اسے ایک اچھا سا پیشٹ بنانا ہے تاکہ ساری چیچے سمان روپ سے ہمارے سر پر لگائی جا سکیں اب ہم نے ایک اچھا سا پیشٹ بنا لیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے اسے ہم نے بلینڈ کر لیا ہے اور یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے جب آپ اسے لگائیں گے اور اس کا ریجلٹ دیکھیں گے نا تو پہلی بار اپلائی سے اس کا ریجلٹ پتا چل جائے گا اور آپ اسے دو سے تین مہینے یا دی ریگولر پندرہ دن کے گیپ میں یا ایک سبتہ میں لگائیں گے نا تو آپ کے بال بہت ہی اچھے ہو جائیں گے یہ چیزیں جو ہم یوج کرتے ہیں وہ یہ ہم بتاتے ہیں اور اس سے ہمیں ان کے ریجلٹ کا بھی پتا رہتا ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت اچھا پیشٹ ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے دہی تو آپ جانتے ہیں بالوں کے لئے کتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے دہی میں ہم بہت سارے چیزیں ملا ملا کے اپنے بالوں پر اپلائی کر سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں بال آپ اس پر کسی بھی پرکار کی جو آپ بال ہوتے ہیں چاہی کچھ لوگوں کی جو اسکیلپ ہوتی ہے وہ روکی ہوتی ہے کچھ کی ہوتی ہے جو تھوڑی اویلی ہوتی ہے آپ اسے کسی بھی پرکار کی اسکیلپ پر لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا رجلٹ دیتی ہے یہ آپ اس میں آملہ وغیرہ ملا کے لگا سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا اس کا ایفیکٹ آتا ہے تو اس کے بعد میں میں نے اپنے بالوں کو اچھے سے سلجھا لیا اور اس کے بعد میں ہاتھوں کی ہیلپ سے ہی میں نے اس پیشٹ کو اپنے بالوں پر آرام سے اپلائی کر لیا کچھ اس پرکار سے میں نے ہر بال کے اوپر اس کو اپلائی کیا اس سکیلپ پہ بھی میں نے اس کو اچھے سے لگا لیا اور لگانے کے بعد میں میں نے اسے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے لگ بھگ لگا لیا تھا آپ اسے دو گھنٹے بھی لگا سکتے ہیں اور اس سے کوئی دکت نہیں ہو گیا اور دھونے کے بعد میں بال بہت ہی جیادہ اچھے ہو گئے تھے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ کتنے آسانی سے انگلوی سے یہ بال سارے سلجے جا رہے ہیں اور مجھے بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے اچھا فیل ہو رہا ہے کہ بال بہت ہی اچھے ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ سکھنے کے بعد بھی بال بہت ہی اچھے ہیں ان میں ایک الگی پرکار کی چمک ہے تو پہلے وہ سے ہی جب یہ اتنا اچھا رجلٹ دیتا ہے تو اگر ہم ایسے چیزوں کو نیچرل چیزوں کو روج یوج کریں گے تو ان کا تو اثر دیکھنے کو ملے گا ہی تو کیمیکل واری چیزیں بھلے ہی ہمیں ترنت ایفیکٹ دیتی ہوں لیکن وہ لونگ لاسٹک نہیں ہوتی ہیں اگر آپ لونگ لاسٹک بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو نیچرل چیزوں کی طرف جانا ہی پڑے گا اور ان کا رجلٹ تھوڑا دھیرے بھلے ہی ملے لیکن بہت ہی اچھا رجلٹ ہمیں ملتا ہے تو اس پرکار سے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بال بہت ہی سوفٹ ہو گئے ہیں اس کو یوج کرنے سے تو آپ اسے ایک بار بنائیں اور اپنے بالوں پر یوج کیجئے اور ریگولر یوج کریں گے تو آپ کو اس کو بہت اچھے پرنام دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو اچھا لگے تو لائک سے اور سبسکراب